بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریکن صاحب وائد سیاسی جماعت بن گی جس کی ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے ورکر لیول تک پچاسی فیصد کاغذاتیں نافذت بھی مسترد نوے بھی کہے جا رہے ہیں تین جنوی تک پہ اپیل کا مرحلہ ہے اس کے بعد دس جنوی اس کا اگلا مرحلہ پھر انتخابی نشان اس دوران نو تاریخ کو بلے کے نشان کا فیصلہ ہون ہے تجویز کنندہ تائید کنندہ دو ایسے نام بن گے جو بچے بچے کے موہ پر موجود ہیں موسٹ وانٹڈ لسٹ میں تجویز کنندہ تائید کنندہ اور الیکشن کے امیدوار مسترد کا لفظ دوزار تئیس کی اردو دکشنری میں سب سے مقبول لفظ ایسے میں امیدوار جہاں ریٹرننگ افسر کے دفتر تک نہیں پہنچ سکتے انہیں جنا ہاؤس جیسے سخت سیکیورٹی کے علاقے میں پہنچا دیا ہے ایسے ایسے کیسز ہیں کسی پر پانی کے بلنا ادا کرنا کسی پر جرنیٹر جلانا اور لاہور میں مسلمی نون پیپلز پارٹی مسلمی کاف اور عوامی جماعت جماعت اسلامی کسی اور جماعت کے امیدوار جن کے کاغذات مسترد نہ ہو لیکن تحریک انصاف کی سارے کاغذات مسترد کر دیں اب یہ معاملات کس طرف جائیں گے سلمان اکرم راجعہ صاحب سے بہت سارے سوالوں پر جواب لیں گے رائے صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے سر یہ بتائیں کہ یہ جن لوگوں کے اب کاغذات مسترد ہو چکے ہیں اور ان کا جو اپلیٹ ٹریبینل پینل اپیل میں پروسس جائے گا کیا انہیں اب اپنے تجویز کے نندہ اور تائید کے نندہ کو محفوظ مقام پر منتقل کرنا چاہیے ان کی کوئی حفاظت کرنی چاہیے دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے کاغذات کس وجہ سے مسترد ہوئے ہیں اگر تو اس وجہ سے مسترد ہوئے ہیں کہ تائید کنندہ یا تجویز کنندہ ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش نہیں ہوئے تو پھر یقیناً ان کو عدالت کے سامنے پیش کر دینا چاہیے ہمارا قانون ہے کہ اگر وہ عدالت کے سامنے بھی پیش ہو جائیں تو کاغذات اس حوالے سے اتراز نہیں لگایا جا سکتا لیکن ظاہر ہے جن لوگوں نے ان کو آرو کے سامنے پیش نہیں ہونے دیا وہ کوشش کریں گے کہ وہ عدالت کے سامنے بھی بھی پیشنا ہو سکیں تو یہ ایک ہے مسئلہ لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارا قانون ہے کہ اگر یہ واضح ہو عدالت کو یا آرو کو کہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی ابحام نہیں ہے اور یہ شواہد موجود ہوں کہ ان کو آنے سے روکا گیا ہے تو عدالت ان کی غیر موجودتی میں بھی کاغذات کو قبول کر سکتی ہے اچھا صرف بھی جو پچاسی فیصد کاغذات جو مصرد ہوئے ہیں زیادہ تر تو تحریک انصاف کے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اپیل میں یہ منظور ہو جائیں گے لیکن جو باقی پندرہ فیصد جس میں ٹاپ لیڈرشپ یہ شامل ہے آپ کو کیا لگتا ہے ان پر کیا ہوگا دیکھیں بہت سے کاغذات میرا خیال ہے اپیلوں میں منظور ہو جائیں گے لیکن یہ یاد رہے کہ اپیلوں کے لیے ایک بہتی قلیل مدت میسر ہے دس جنوری کو جس اپیل کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا وہ اپیل جو ہے لیپس کر جائے گی یہ کہا جاتا ہے کہ اس پہ مزید کاروائی نہیں ہوگی خواہ اس اپیل میں کتنا ہی ٹھوس مواد کیوں نہ ہو اس لیے ایک طرح سے یہ ایک ریس ہوگی الیکشن ٹرابیونیلز کے سامنے کہ کتنے کتنی اپیلوں کا فیصلہ ہوتا ہے کس کی اپیل کا فیصلہ ہوتا ہے کس کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا تو مجھے امید ہے کہ بڑی تعداد میں جن لوگوں کی کاغذات مسترد ہوئے ہیں ان کی اپیلوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور ان کو انصاف مل جائے گا کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ بہت ہی غلط بنیادوں پر کاغذات نامزدگی کو مسترد کیا گیا ہے لہٰذا آپ امید رکھتے ہیں کہ عدالت جو ہے الیکشن ٹرابیونل جو ہے اس میں انصاف ہوگا سر اس طرح تو رائے صاحب یہ ٹائم کھینچ سکتے ہیں دس جنوری تک تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے اس میں تو جیسے خان صاحب کا کیس ہے یا شاہ محمد قریشی صاحب ہیں جو پرویزل آئی ہیں ان کے تو کیسز تھوڑے لمبے نہیں ہو جائیں گے معاملے میں آپ کی تیاری مکمل ہے نہیں اب یہ عدالت پہ ہوگا نا دیکھیں عدالت جو ہے سرسری نویت کی کاروائی ہوتی ہے وہ دیکھیں گے بعد ان نظر میں یہ جو کاغذات مسترد ہوئے مسترد ہونے چاہیے تھے یا نہیں ہونے چاہیے تھے اس لیے یہ امید ہے کہ جو اپیلیں جتنی جلدی دائر ہوں گی اتنی جلدی ان کا فیصلہ بھی ہوگا یہاں پہ کوئی شہادت گوائی نہیں کی جاتی واقعاتی معاملات میں عدالت نہیں جاتی زیادہ گہرائی میں جو دستاویزات ہوتی ہیں ان کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جاتا ہے لہذا یہ ممکن ہے کہ بڑی تعداد میں اپیلوں کا فیصلہ ہو لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سی اپیلیں رہ جائیں جنہیں کا فیصلہ نہ ہو سکتے ہیں بلکہ سی اچھا سر یہاں پہ عمران خان آپ کو پتہ ہے تین حلقوں سے الیکشن لڑنے ہیں اور اس وقت عمران خان صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک حلقے میں بھی ان کے کاغذات نمزدگی منظور ہو گئے الیکشن میں آئے تو پھر ہو سکتا ہے پورا الیکشن ہی کینسل کیا جائے آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے جنہوں نے دو حلقوں سے کاغذات داخل کرائے تھے تین نہیں اور یہ تو آپ دیکھیں کیا سارائی ہے کہ کیا ہوگا میری نظر میں ان کے کاغذات جو ہیں منظور ہونے چاہیں گے اور کاغذات کی منظوری اس وقت ممکن ہوگی اگر سپریم کورٹ میں جو ان کی اپیل ہے تو شاکھانہ کے حوالے سے اس میں جو تو شاکھانہ کی کنوکشن ہے اچھا رائے صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ میں جب ایٹی فائی پرسنٹ یہ ڈاکومنٹ سوری جو پیپر ایف نومنیشن ہے اگر یہ ایکسپٹ کرتے ہیں ابھی تو اپیلٹ جو ممبران ہے وہ بھی بن چکے ہیں تو اس سے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی رفٹ پیدا ہو سکتی ہے کچھ ایسے مسئلے کہ عدلیہ بیوراکرسی میں مسئلہ شروع ہو جائے کہ ایک نے مسترد کیے دوسرے نے منظور کیے دیکھیں عدلیہ کا تو کام ہے انصاف کرنا قانون کے مطابق عدلیہ کا تو کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ رفٹ کی پرواہ کرے اگر بیوراکرسی نے یہ کاغذات مسترد کی ہیں جو ریٹرننگ افسران تھے کسی وجہ سے مسترد کی ہیں کسی دباؤ میں کی ہیں تو عدلیہ کو تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے انہوں نے قانون کے مطابق کام کرنا ہے وہ فیصلہ کریں گے اس کے بعد اگر کوئی ان سے خائف ہوتا ہے تو ہوتا رہے ججوں کا تو کام ہے کہ وہ قانون کے مطابق انصاف کریں اور پرواہ نہ کریں انہوں نے انصاف کرنا ہے بلکل صحیح نو جنوری تک جو بلہ ہے تحریک انصاف کا انتخابی نشان وہ کیس بھی پشاور ہائی کورٹ میں ہے ابھی اس پہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ اس کیس کا کیا بنے گا آپ تو اس معاملے کو بڑا کلوزلی ووچ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا اس کیس میں زائر اہم معاملہ ہے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بلہ قائم رہے گا پشاور ہائی کورٹ نے جو حکم امتنائی جاری کیا تھا وہ درست تھا ٹھیک بنیادوں پہ تھا اور آگے بھی میں سمجھتا ہوں ایک ریویو کی درخواست خالباً ایلیکشن کمیشن نے فائل کی ہے اس ریویو پہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ فیصلہ جو ہے وہ پلٹ جائے گا اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں اگر معاملہ جائے گا تو میری نظر میں اب بہت مشکل ہوگا کسی بھی عدالت کے لیے ایک سیاسی جماعت سے اس کی شناخت کو چھین لینا جبکہ ایلیکشن اب تیس پہنتیس دن دور ہیں تو اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے لیے تو ہوگی ہی لیکن میں سمجھتا ہوں اصل میں یہ پاکستان کے عوام ہیں جن سے ان کا حق چھین لیا جائے گا ووٹ ڈالنے کا پاکستان کے عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ناخواند ہے وہ سیمبل کی بنیاد پر ووٹ کرتے ہیں اگر سیمبل چھن جاتا ہے تو ایک طرح سے آپ ان سے ان کے ووٹ کرنے کا جو حق ہے وہ چھین لیتی ہیں جی اچھا سلمان صاحب یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر یہ کیس کورٹ میں جاتا ہے سپریم کورٹ میں لیٹسے تو وہاں پہ کمیشن یہ بھی پوائنٹ آف ویو رکھ سکتا ہے کہ آپ تو بیلٹ پیپر پر بلہ چھپ چکا ہے نشان بے شک آپ انہیں نہ دیں تو اس صورت میں ووٹر کنفیوز ہو کے بلے پر مور لگا کے لاکھو ووٹ مصرد ہو سکتے ہیں یہ بھی تو معاملہ ہو سکتا ہے انہیں تو وہ مفروضات ہیں جی دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوگا اگر تو بلہ بیلٹ پیپر پہ ہے تو بلے پہ ہی کے نشان پہ ہی پی ٹی آئے الیکشن لڑے گی لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے فیصلہ ہوتا ہے کہ بلہ نہیں دینا پی ٹی آئے کو تو پھر ویلٹ پیپر پہ بلہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ ویلٹ پیپر پہ بلہ ہو لیکن پی ٹی آئے کو دستیاب نہ ہو درست اچھا ابھی ایک سائفر کیس میں بھی آپ نے بڑی اہم پاٹیسپیشن ہے میڈیا میں اس پر پابندی ہے سوشل میڈیا پر پابندی ہے لیکن جس تیز رفتاری سے اس کیس کو بڑھایا جا رہا ہے وہ بڑا تشویشناک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ابھی سٹیک ختم ہوگا تو اس کے بعد اس کیس پہ الیکشن اور یہ کیس دونوں پیرلل چلیں گے تو کوئی امپیکٹ پڑے گا یا اس پہ کیا معاملہ چلنے ہیں نہیں ظاہر ہے منصوبہ سازوں کی تو یہی خواہش تھی کہ دس تس گواہ روز کرا کے تین دنوں میں پچیز گواہ کرائے انہوں نے اور وہ اس مقدمے کو جنوری کے پہلے ہفتے میں ختم کرنا چاہتے تھے لیکن اب جو حکم امتنا ہوا ہے وہ گیارہ جنوری تک ہے اور اس کے بعد بھی مجھے کوئی یقین ہے کہ یہ معاملہ آگے چلے گا یہ حکم امتناہ گیارہ جنوری کو ختم نہیں ہوگا اور جو کاروائی کی گئی ہے اس صورت کے ساتھ اس کاروائی کو کردم قرار دیا جائے گا ہم نے استعداء یہ کی ہے کہ جو ان کیمرہ ٹرائل کی گئی ہے جس میں میڈیا کو باہر کر دیا گیا عام پبلک کو باہر کر دیا گیا ریپورٹنگ پہ ایک قدغن لگا دی گئی یہ سب غیر آئینی اور غیر قانونی تھا اور اس آرڈر کے بعد جو بھی کاروائی ہوئی ہے سائیفر کی ٹرائل میں اس تمام کاروائی کو قردم قرار دیا جائے گا تو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اور اس تمام کاروائی کو قردم قرار دے دیا جائے گا اس کے بعد اگر نئے سرے سے کاروائی شروع ہوتی ہے گیارہ جنوری کے بعد تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آٹھ فوری سے پہلے اس مقدمے کا فیصلہ ہو جائے بلکل سلمان صاحب you are one of the top lawyer in Pakistan in Supreme Court لاکھوں لوگ اس پروگرام کو دیکھ سکیں یہ اس وقت بڑا important question ہے کہ عمران خان صاحب آپ کے جو professional experience ہے اور آپ کی جو سیاسی سمجھ بوجہ اس کے مطابق خان صاحب election میں موجود ہوں گے election campaign کریں گے آپ کو باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پر کیا معاملہ ہے یہ ذرا kindly بتائیں بہت سارے سوالات لوگ پوچھ رہے ہیں لیکن دو معاملات ہیں ایک تو یہ کہ کیا عمران خان صاحب خود election لڑ سکیں گے اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مجھے غالب ابتان نظر آتا ہے کہ وہ لڑ سکیں گے ان کے راستے میں صرف توشہ خانہ کا جو فیصلہ ہے وہ حائل ہے اور اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اب کسی دن بھی لگ جائے گی جو سزا ہے وہ پہلے ہی معطل ہے اب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو conviction ہے اس کو بھی معطل کیا جائے اور کوئی وجہ نہیں کہ ایسا نہ ہو اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ election تلٹ سکیں گے لیکن کیا وہ باہر ہوں گے اور campaign بھی کر سکیں گے یہ ایک دوسرا سوال ہے جو اس وقت حکومت کا طریقہ اکار ہے وہ ایک کے بعد دوسرا مقدمہ بناتی ہیں کوئی مقدمہ نہ بن سکے جو عمومی قانون ہے maintenance of public order کا اس کے تحت بغیر مقدمے کے لوگوں کو گرفتار کر لیتی ہیں جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہوگیا گیا تو یہ ہتکنڈے تو حکومت اپنائے گی اور اس سب کے ہوتے ہوئے یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ باہر ہوں گے اور campaign کر سکیں گے اگرچہ ہماری خواہش تو یہی ہے پاکستان کے عوام کی خواہش بھی یہی ہے لیکن اس وقت ہم ایک انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں جہاں قانون آئین روایات کی دھجیاں اڑائی جا رہیں ہیں اس سب کے باوجود یہ election ہم امید کرتے ہیں ہوگا اور اس election میں ہم حصہ بھی لیں گے اور جو ہمارا موقف ہے آئین اور قانون کی سکولندی کے حوالے سے اس کو عوام کے سامنے پیش کریں گے سلمان صاحب آخری سوال آپ کے ساتھ جاتے ہوئے شیخ امتیاز صاحب جو تھے ان کے تجویز کنندہ تھے یا تائید کنندہ انہیں بھی اغوا کیا گیا تھا وہ آپ کے ساتھ تھے تو اس پہ آپ نے کوئی معاملہ ٹیک اپ کیا وہ سپریم کورٹ پہنچا یا کچھ ایسا ان کی رہائی ہوئی لیکن وہ تو اس دن کا معاملہ تھا ان کو بالکل اغوا کیا گیا وہ میرے ساتھ چل رہے تھے اور نامعلوم افراد نے ان کو اغوا کیا ان کو اٹھا کر لے گئے اور ان کو ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش نہیں ہونے دیا ہم نے ریٹرننگ افسر صاحب کے سامنے کمپلینٹ لکھا دی تھی میں نے خود اپنے دستخط سے ان کو متلے کر دیا تھا کہ یہ ہوا ہے باقی معاملہ جو ان کے اغوا کا ہے وہ فیملی خود اس کو پرسو کرے گی اور امید ہے وہ جلد بازیاب ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد بھی یہ کون اس معاملے کے پیچھے تھا اس کے لیے قانونی چارہ جو ہی جو ہے وہ ہوتی لے گئے اس وقت معاملہ سرے دست جو ہے وہ الیکشن کا ہے کاغذات ناملت کی انتوری کا ہے وہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی اپیل بھی عدالت میں جائے گی بلکل صحیح سر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا I'm really grateful thank you so much for your time wish you good luck new year بھی اور آپ کو جو آپ کی safety اور security کے حوالے سے